امیجھ پار رہے تھے ڈیو ہم لگاتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے ہم نے ڈیو ہم نے لگائی تھی تو ڈیو ہم نے کھس کے اٹھی تو وہ امیجس پاتھ رہی تھی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ ڈیو ہم نے کھسٹیر کے لیے کہ جب ہمارے پاس ڈیو ہم نقم کھسٹیر کے لیے پاس بڑھی ہے ڈیو ہم رغمی جس ہمیں امیجس خسوٹی ہو تو وہ ڈیو ہمارے پاس بڑی ہو تو پھروم پوری ہمارے پاس brewer کرنا ہوتا ہے سنے experts해야 ڈیو ہمارے پاس ریپیٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ریپیٹ کے لیے ڈیویرینٹ آفشن تھے ہمارے پاس ایک تھا ہم نمscene بتا ہوتا ہے ہم نمیں ریپیٹ سے »پیوحو اس کے لیے ایخ اس پر ہم نےو ریپیٹ کرنا آپ پہ لئے ہوتا ہے کوئی ایخ اس پر ریپیٹ جانا ہور Sev Jung اس کے علاوہ ہم نے کل ایک اور پڑا تھا کہ نیکس تھا کہ پوزیشن بیگراؤنڈ پوزیشن تو بیگراؤنڈ پوزیشن کے لیے کل ہم دیکھ رہے تھے تو تھوڑا ایشو آرہا تھا یہ ہمارے پاس باٹم ہم جب کرتے ہیں یا ہمین کے ٹاپ رائٹ پہ ہمارے پاس ٹھیک رائٹ ٹاپ پہ یا ہمارے پاس لیفٹ ٹاپ پہ یہ ٹھیک کام کر رہا تھا باٹم پہ نہیں کام کر رہا تو باٹم پہ یہ نہیں کام کر رہا تھا ایمیجز یا سنٹر میں ہو سکتی ہے یا ٹاپ لیفٹ پہ ہو سکتی ہے یا ٹاپ رائٹ پہ اس کی یہ تین پرپرٹیز ہیں باٹم والی پرپرٹی ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاس تین پرپرٹیز ہیں اس کا بھی ہم نے کل پرکٹیکل کیا تھا لیکن یہ چیز میں نے دوبارہ آپ کو کلیر کر دیا نیکسٹ بیکگراؤنڈ اٹیچمنٹ بیکگراؤنڈ اٹیچمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ بیکگراؤنڈ اٹیچمنٹ پرپرٹیز سپیسیفائی ویدر دب بیکگراؤنڈ ایمیج شوٹ بی سکرال اور تو بی فکس کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اگر بیکگراؤنڈ ایمیج لگائی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فکس رہے یا ہم اگر پیج کو سکرال کریں تو پیج کے ساتھ سکرال ہو جائے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بیکگراؤنڈ اٹیچمنٹ میں اگر ہم نے فکس لگا دی ہے ایمیج ہمارے پاس اس جگہ پہ فکس ہوگی جو ہمارا کنٹینٹ ہے وہ سکرال ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم نے سکرال کیا ہے لگائی ہوئی ہے بیکگراؤنڈ اٹیچمنٹ تو ہمارے پاس ایمیج بھی سکرال ہو جائے گی اس کو دیکھتے ہیں بیکگراؤنڈ اٹیچمنٹ کو ہم ہمارے پاس پیرا گراف کیا ہے بیکگراؤنڈ پہ میں نے جو ایمیج لگا ہے اس کو میں پتم کرتے ہوں ہمارے پاس بیکگراؤنڈ میں ایمیج لگی ہوئی ہے ابھی گر ہم ٹیکسٹ زیادہ کرتے ہیں ایسا نکتے ہیں مارے پاس بیکگراؤنڈ ہمارے پاس بیرگراؤنڈ ابھی ہمارے پاس آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ ٹیکس زیادہ ہو گیا ہے سائٹ پہ ہمارے پاس سکرول کیونکہ پیج کا جب سائز زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس سائٹ پہ سکرول بار آ رہا ہے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہم سکرول کر رہے ہیں تو ایمیج ہمارے پاس ٹاپ سنٹر میں ہے تو یہ ایمیج ہمارے پاس ہائیڈ ہو گئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمیج ہمیں نظر آ رہی ہو لیکن ٹیکسٹ سکرول ہو رہا ہو اس کے لیے ہم کیا کریں گے بیگراؤنڈ اٹیچمنٹ کی پروپرٹی پیار یہ ہم نے فکس کر دیا ہے بیگراؤنڈ اٹیچمنٹ ہم نے فکس کر دیا ہے ابھی کیا ہوگا پیج کو ریفریش کرتے ہیں ابھی میں سکرول کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ٹیکسٹ موو ہو رہا ہے ایمیج کے اوپر سے لیکن ایمیج ہمارے پاس فکس ہے اس طرح بیگراؤنڈ اٹیچمنٹ کو ہم فکس کر سکتے ہیں اور بیگراؤنڈ اٹیچمنٹ اگر سکرول کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس سکرول ہی ہوتا ہے سکرول کر دیتے ہیں سکرول سیب کیا ریفریش کیا پیج یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایمیج جو ہے بیگراؤنڈ ہمارے پاس سکرول ہو رہا ہے اٹیچمنٹ کی ہمارے پاس دو پھارٹی ہوتی ہیں ایک سکرول اور ایک ہمارے پاس فکس ہوتی ہیں سکرول دیکھیں خیل ہمارے پاس کے لیے ہم نے لڑا لکھا ہے بیگراؤنڈ کلر یہ ہے بیگراؤنڈ ایمیج ہمارے پاس ہم نے یہ لگا دی بیگراؤنڈ ریپیٹ کو ہم نے نو ریپیٹ کر دیا بیگراؤنڈ پوزیشن ٹاپ رائٹ ہم نے کر دی اس کو شارٹ اینڈ میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں شارٹ اینڈ میں ہم جس جو اٹریبیوٹ یوز کریں گے وہ کیا یوز کریں گے بیگراؤنڈ یہاں پہ تو لڑا لڑا ہے اس کے ساتھ ہائیفن لگا کے ہم نے کلر ایمیج ریپیٹ پوزیشن لگایا اس میں ہم کیا کریں گے جس بیگراؤنڈ یوز کریں گے پہلی پراپرٹی اس کی کیا ہوگی کلر کے لیے ہوگی دوسری ہمارے پاس اس کا یو آر ایل جو دیں گے یا اس کا پاتھ ویرہ اٹیجمنٹ تیسری ہمارے پاس کے ہم نے بیگراؤنڈ کو ریپیٹ کرنا یا نہیں کرنا چوتھی ہمارے پاس پوزیشن کی اگر ہم ایک ہی لائن میں اگر ہم نے کوڈنگ کرنی ہے شارٹ اینڈ میں کرنا ہے تو آپ اس طرح کا شارٹ اینڈ میں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس کلر پھر ایمیج پھر ریپیٹ پھر اٹیجمنٹ اور پھر پوزیشن اس سیکنس میں یہ جاری ہوتے ہیں اسی سیکنس میں اگر ہم دیں گے تو پھر ہمیں بیگراؤنڈ کے ساتھ اللہ دے اللہ دے پر آپریٹی یوز کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس CSS بابٹر پرپرٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ڈیوز ہوتی ہیں یا کوئی پرزمپل بارڈی یا کوئی بھی ہمارے پاس پرزمپل پیلاغ راڈ ہے اس کا بیگراؤنڈ سیٹ کر سکتی ہے بیگراؤنڈ ڈیفینٹ طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو پہل بیگراؤنڈ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مارے پاس ٹیکسٹ ہے اس نیچے بھی ہم نے جسٹ یہ نیچے ایک لائن لگا دیئے یہاں پہ آپ کو بیگراؤنڈ نظر آ رہا ہے لیکن یہ اس کے کارنر جو ہیں وہ راؤنڈ کیے ہوئے ہیں ادھر آپ کو بیگراؤنڈ نظر آ رہا ہے لیکن اس کی ورس زیادہ ہے اور یہ لیفٹ پہ ہے تو مین کے ڈیفرن طرح کے بیگراؤنڈز ہم پر اپلائے کر سکتے ہیں وہ ان کو کس طرح اپلائے کرتے ہیں ہمارے پاس بیگراؤنڈ کا سب سے پہلا پہلی جو پراپرٹی ہے بارڈر سٹائل کہ ہمارے پاس جو بارڈر ہوگا اس کا سٹائل کیا ہوگا اکثر اس سے پہلے ہم نے جب ڈی ایم ایل پڑ رہے تھے تو ہم بارڈر لگا رہے تھے تو ہم جب کرتے تھے کہ ہم جس صالد استعمال کر رہے تھے تو اس طرح کا ہمارے پاس ڈاٹڈڈ بارڈر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیش بارڈر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں سالیڈ بھی کر سکتے ہیں ڈبل اچھا گروف کر سکتے ہیں ریجٹ کر سکتے ہیں انسٹ آؤٹس ایٹ نن یا ہیڈن یہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس بارڈر کی پراپرٹیز ہوتی ہیں یہ ساری ہم آگے دیکھیں گے کون کون سا بارڈر کی کون کون سی پراپرٹی ہے بارڈر لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے پرزمپل ہم نے پیراگراف پہ کوئی بارڈر لگانا ہے پیراگراف پہ ڈاٹڈ کی کلاس پہ کوئی بارڈر لگانا ہے یہاں پہ کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ پیراگراف اس کے بعد کلاس کون سی ہے ڈاٹڈ اس پہ ہم نے اگر بارڈر لگانا ہے بارڈر سٹائل یہاں پہ ڈاٹڈ دے دیا ڈیش سالیڈ ڈیبل ڈیبل ڈیجٹ انسٹ آؤٹس اٹ پرزمپل یہاں پہ پکچر میں نے بگائی ہے پرزمپل ہم ڈاٹڈ بارڈر لگاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اس طرح کے ڈاٹڈ ہو گیا ڈاٹڈ شوڑ ہو رہے ہوں گی ڈیش لگائیں گے تو یہاں پہ ڈاٹ سے بڑی ایک ڈیش ہمارے پاس ہو گی ڈیبل ہمارے پاس اس طرح شوڑ گا روپ ہمارے پاس یہ لائٹ سا بارڈر آ جائے گا ڈیجٹ ہمارے پاس مین کے تھریریس سا تھوڑا سا آئے گا امارے پاس تو انسٹ میں ہمارے پاس تھوڑا فریم ٹائپ جس طرح فریم ہوتی ہے اسی طرح آؤٹسائیڈ میں ہمارے پاس اسی طرح فریم کی ٹائپ کا ہمینگ کی ہے اس میں ہمارے پاس اس کا ہمینگ کے لئے یہ تھری ڈی جس طرح بارڈر ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح شوڑ ہو جائے گا نو بارڈر اگر ہم کریں گے تو کوئی بارڈر نہیں ہوگا ہیڈرن مین کے یہ بھی شو نہیں ہوگا مکس بارڈر بھی ہم لگا سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹاپ پہ ڈاٹڈ ہو جائے لیفٹ پہ بھی ڈاٹڈ ہو جائے رائٹ پہ ہمارے پاس ڈبل بارڈر ہو جائے بارٹم میں ہمارے پاس سالیڈ بارڈر ہو جائے تو بین اس طرح کی بارڈر بھی ہم لگا سکتے ہیں تو بارڈر یوز کرتے ہیں ہم پیراگراف پہ جاتے ہیں پیراگراف کا بات پڑھ رہوز کرتے ہیں بارڈر سٹائل سب سے پہلے ہم ڈاٹڈ کو یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈاٹڈ بارڈر ہو جائے بھی ایک اور چیز چلیں آگے ہم دیکھ لیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بارڈر کا کلر نہیں دیا بارڈر کا کلر نہیں دیا لیکن یہ ریڈ جو اس میں ٹیکس تھا اس کا بارڈر ہمارے پاس ریڈ آ گیا ہے اور یہ ہمارے پاس اورنج ٹیکس جو تھا اس کا کلر ہمارے پاس اورنج آ گیا ہے تسمیل دیکھ کہ جب ہم بارڈر کا کلر نہیں دیتے تو اس کا جو پیرنڈ کا کلر جو ہوتا ہے جس پہ بارڈر لگا ہوا ہے اس کا کلر اٹھا لیتا ہے اگر ہمارے پاس بلیک ہوتا جہاں پر ٹیکسٹ اگر ہمارے پاس بلیک ہوتا ہے تو وہ بلیک کا کلر اٹھا لیتا ہے اس طرح ہم کلر اگر ہم دیں تو آگے ہم کلر کی پرپٹی بھی یوز کریں گے لیکن پہلے ہی میں آپ کو اٹھا جوں اگر ہم کلر نہیں دیں گے تو جو اس کا ٹیکس کا کلر ہوگا وہ اٹھا لے گا اسی طرح ڈبل یوز کرتے ہیں ہمارے پاس ڈبل آ گیا تو آپ کے ساتھ سلایڈ میں شیئر کر دوں گا آپ نے یہ تمام بارڈر لگا کے خود چیک کر لینا ہے نیکسٹ ہم جاتے ہیں اگر کہتے ہیں تو میں آریک کی پریکٹس کر لوں نیکسٹ ہمارے پاس یہ سلایڈ تھی کہ بارڈر کی ویٹس کہ بارڈر کی ویٹس ہمارے پاس کہ ہم نے بارڈر کی ویٹس کتنی رکھنی ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائزز دے سکتے ہیں پکزل میں دے سکتے ہیں پوائنٹس میں دے سکتے ہیں سنٹی میٹر میں ای ایم میں دے سکتے ہیں یہ یونٹس ہم آگے دیکھیں گے ابھی ہم پکزل کو یوز کر رہے ہیں تو ابھی آپ پکزل ہی کنسیڈر کریں تو بارڈر ہائیفن ویٹس ہم یوز کریں گے تو اس میں ہم دے سکتے ہیں فارکزمپل ہم نے ڈبل یوز کیا بارڈر ڈیفرنٹس یہاں پہ ہم اس کی ویٹس تری پکزل کرتے تھے دیکھیں ہمارے پاس تین پکزل کی ویٹس آئی ہے تین پکزل اپنا شور نہیں ہو رہا اس کو کیا سا موٹا کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایٹ پکزل اس کی ویٹس کی تو اس کا ہمارے پاس بارڈر کی موٹائی زیادہ ہو گئی زیادہ یا کام ہم کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس بارڈر ویٹس ہم ڈیفرنٹ طرح کی سپیسیفک سائٹ پہ بھی ہم بارڈر ویٹس دے سکتے ہیں فارکزمپل یہاں پہ آپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بارڈر کی ویٹس ہم نے دی ہے 4 پکزل 8 پکزل 12 پکزل 16 پکزل یہ کس طرح ہے جب بھی ہم بارڈر کی ویٹس دیتے ہیں تو اس کی بیسیکلی مارے پاس بارڈر فورت پوزیئر مین کے چار جو اس کے کونے ہوتے ہیں وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے ٹاپ یہ پڑھتے ہیں ہم کس طرح ہیں اس کو ٹاپ رائٹ ٹاپ رائٹ بارٹم اور ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے لیفٹ ہوتا ہے ادھر سے مین کے ٹلاک وائز موو کر رہا ہوتا ہے ٹاپ رائٹ پھر ہمارے پاس بارٹم پہ چلا جاتا ہے اور ٹھر ہمارے پاس لیفٹ پہ چلا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں فورٹ پگزل جب ہم نے یوز کیا تو یہ فورٹ پگزل ہمارے پاس ٹاپ پہ شہر رہا ہے اسی طرح ہم نے ایٹ پگزل جو لگایا ہوئے یہاں پہ یہ رائٹ پہ ایٹ پگزل آ رہا ہے اسی طرح ہم نے جو ٹویل پگزل یوز کیا یہ بارٹم پہ ٹویل پگزل آ رہا ہے اور سکسٹین پکزل جو ہم نے یوز کیا ہے یہ ہمارے پاس لیفٹ پہ سکسٹین پکزل آ رہا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں فرزمپل ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹاپ پہ ٹو پکزل آ جائے ٹاپ کے بعد ہمارے پاس رائٹ پہ آ جائے گا ایٹ پکزل ہم کرتے تھے ہیں باٹم پہ ہم کہتے ہیں ونٹی پکزل اور لیفٹ پہ ہم تھرٹی پکزل کا ابھی ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی کس طرح اس لئے تو ٹاپ پہ ہم نے کتنا کیا تھا ٹو پکزل تو یہ چھوٹا سا بادر آ رہا ہے ٹو پکزل کا پھر ہم نے کیا کیا تھا رائٹ پہ ایٹ پکزل تو یہ رائٹ پہ ہمارے پاس ایٹ پکزل آ گئے باٹم پہ ہم نے ٹو پکزل باٹم پہ ہمارے پاس ٹو پکزل یہ باٹر کو ہم سالٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ سمجھ رہا ہے یہ ڈاٹڈ ڈاٹڈ یہ ڈبل ہے تو تھوڑا مکس ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ٹاپ پہ ٹو پکزل ہمارے پاس اوپر آ رہا ہے لیفٹ پہ ایٹ ہے باٹم پہ ہمارے پاس کتنا تھا پونٹی تھا اور رائٹ پہ ہمارے پاس ایٹی پکزل ہمیں ٹھرٹی پکزل آ رہا ہے تو اس طرح ہم ڈیفرنٹ سائٹ پہ ڈیفرنٹ طرح کی ویٹس دے سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس دیکھیں بای ڈی فالٹ اگر آپ بایڈر کا کلر نہیں دیں گے تو وہ اس کو انہیرٹ کرے گا کس سے کہ ہمارے پاس اس ایلیمنٹ کا کلر ہے جس طرح بلیک بایڈی فالٹ ہمارے پاس بلیک ہوتا ہے تو بلیک کلر آ جائے گا اگر ہم نے یلو اس کا کلر ہے ہمارے پاس اس ایلیمنٹ کا تو وہ یلو آ جائے گا تو اگر ہم اپنی مرضی سے بایڈر کا کلر دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کلر دیتے سکتے ہیں بارڈر کلر میں بلیک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس بارڈر اس کا کلر ہمارے پاس بلیک آگیا جو کلر ہم دیں گے تو وہ کلر بارڈر پر سیٹ ہو جائے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سپیسیفک سائٹ پہ آپ نے کوئی کلر اگر اپلائے کرنا ہے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ بارڈر پہ جب ہم کر رہے تھے ویٹس کر رہے تھے تو سپیسیفک سائٹ پہ ہم ویٹس اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کلر بھی سپیسیفک سائٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں سپیسیفک سائٹ پہ ہمارے پاس بلیک آ جائے گا رائٹ پہ ہمارے پاس ریڈ آ جائے گا اورنج ہمارے پاس بارٹم میں آ جائے گا اور لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس بلیو آ جائے گا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹاپ بلیک ہے رائٹ پہ ہمارے پاس ریڈ ہے بارٹم پہ اورنج اور لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس بلیو آ جائے گا تو ہم اس طرح بارڈر کا کلر سپیسیفک سائٹ سے بھی ہم سپیسیفک سائٹ کو ہم بارڈر کا کلر بھی دے سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو بارڈر ہے ہم بارڈر کو ہم سپیسیفک سائٹ پہ ہم کچھ بھی اس کا لگا سکتے ہیں کہ فرزمپل ٹاپ پہ کون سا بارڈر شور ہے بارڈر کا سٹائل شور ہے لیفٹ پہ کون سا شور ہے بارٹم پہ کون سا شور ہے تو پھر ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں بارڈر جس طرح پہلے ہم نے بارڈر سٹائل کی جیسٹ ہم نے اٹریبیوٹ یوز کیا تھا کبھی کبھی لگتا ہے آپ خاموش ہوتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بس انٹرنیٹ کا دسکنیکٹ ہو گیا تو پہلے ہم نے یوز کیا تھا بارڈر سٹائل جس بارڈر سٹائل کی پرپرٹی یوز کی تھی اس میں ہم نے ڈاٹڈر سالیڈ یا کچھ بھی اپلایا گیا ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ بارڈر کی پرپرٹی میں ایڈ کرتے ہیں بارڈر ٹاپ رائیڈ بارٹم لیفٹ اور پھر اس میں جو ہم اس کی پرپرٹی دیں گے اس کے مطابق ہمارے پاس بارڈر ہو جائے گا اس کو ہم value تھوڑی سا کامی دے رہے تھے doted solid double کونس کا فسٹائل ہمارے پاس بہنگ دیں گے pro موسیقی یہ پرپرٹی ہم نے اپلائی کی ہیں ڈاپ پہ مارے پاس ڈاٹڈ آئے گا ڈاٹڈ پہ solid اسی طرح double مارے پاس بارٹم میں اور ڈروگ مارے پاس لیفٹ پہ آگئے ہیں براؤزر میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پرپرٹیز اپلائی ہو رہی ہیں next ہمارے پاس بارڈر ویٹھ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا نہیں 40 ہم نے پہلے بھی بیگراؤنڈ کے لیے اس طرح بارڈر کے لیے بھی ہم شارٹنڈ پرپرٹیز استعمال کر سکتے ہیں اس کا سیکنس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ویٹھت آتی ہے پھر اس کے بعد سٹائل سٹائل ریکوائیڈ ہوتا ہے ہمارے پاس کمین کے کون سا سٹائل میں آپ نے بارٹو کرنا ہے تو تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے بارڈر کا کلر جس طرح یہاں پہ فر ایزمپل ہم نے کیا 5 پکزل مہینکہ 5 پکزل کا بارڈر شو ہوگا تمام سائٹ پہ سالیڈ ہوگا اور ریڈ ہوگا اس کا شارٹنڈ یوز کر لیتے ہیں بارڈر میں کرتا ہوں 3 پکزل یہ دیکھیں ڈیش پاڈر ہے ہمارے پاس سالیڈ ہے 5 پکزل ہے جس طرح ہم شارٹنڈ پروپرٹی بھی استعمال کر سکتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کسی بھی ایک ایک ہی سائٹ پہ ہم بارڈر کچھ پراپرٹی پر اپلائے کر سکتے ہیں فر ایزمپل ہم نے کہا کہ بارڈر لیفٹ جو ہے 6 پکزل سالیڈ ریڈ ہو جائے بارڈر کا کلر ہمارے پاس بیکڈران کلر ہمارے پاس یہ آجائے اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں فر ایزمپل ہم کہتے ہیں بارڈر لیفٹ بارڈر لیفٹ ہمارے پاس ٹین پکزل سالیڈ گرین گرین آگا ہے لیفٹ پہ ہمارے پاس دونوں پیرا گراف کے لیفٹ میں ہمارے پاس ایک بارڈر شو ہو جائے یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس بارڈر شو ہو جائے سالیڈ بارڈر جائے نیکسٹ ہمارے پاس پاڈر کی پین کی ہے ڈالmail بارڈر ہم ساموڈ کر سکتے ہیں لگت بڑھر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں پورت بارڈر کی ایک پراپٹی استعمال کرتے ہیں بارڈر ریڈیس بارڈر ریڈیس جتنا ہم ریڈیس دیں گے اتنا ہماری پاس بارڈر کیا ہو جائے گا راؤنڈ ہو جائے گا یہ بھی اپلائی کر لیتے ہیں بارڈر ریڈیس میں دے دیتے ہیں تو یہ ہماری پاس بارڈر راؤنڈڈ بارڈر آ جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ کیونکہ اس کی ویڈ زیادہ ہے تو راؤنڈڈ کم نظر آ رہے ہیں تو ہم ویڈ اس کا راؤنڈڈ ساتھا کرتے ہیں 10 15 یہ دیکھیں ہماری پاس راؤنڈڈ شو ہو رہا ہے راؤنڈڈ بارڈر لگانے کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس مارجن ہے مارجن کیا ہوتا ہے مارجن ہمارے پاس اس کا جو پیرنٹ ہوتا ہے یا اس کا بارڈر ہمارے پاس کسی بھی ڈیو کا بارڈر اور اس کے ٹیکس کے دلمیان میں جو سپیس ہوتا ہے اس کو مارجن بولتے ہیں اس سلائٹ پہ آپ دیکھیں یہ اس کا بارڈر ہے اور اس کے درمیان میں اس بارڈر سے اور اس کے درمیان میں یہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ درمیان میں جو سپیس ہے ہم اس کو مارے پاس ٹائم نو منٹ رہ گیاں چلیں اس میں ہم کر دیں گے مارجن میں مارے پاس یہ جو ڈیو ہے یہ فرزم پر یہ مارے پاس یہ ڈیو ہے اس میں صرف ٹیکسٹ ہے اور یہ مارے پاس فول ڈیو ہے ان کے دونوں کے درمیان میں جو مارے پاس سپیس ہوگا یہ مارجن ہوگا دوسرا میں پیٹنگ کو مکس کر رہا پیٹنگ مارے پاس اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہوگا اس کے درمیان میں سپیس ہوگا تو ہم اپلائے کرتے ہیں پیراغراف کا مارجن اپلائے کرتے ہیں فرزم پر یہ پیراغراف ہے اس پہ ہم ان دونوں کے درمیان میں مارجن اپلائے کرتے ہیں مارجن ٹاپ یہ کیا کر دے گا مارجن ٹاپ فرزم پر ہم ٹین ٹیکسٹ اپلائے کرتے ہیں اس کے یہاں پہ میں سپین یوز ترکی اس میں کچھ ٹیکس پہ پہ یہاں پہ میں نے دو پیراغراف ہی ہیں دونوں پیراغراف پہ میں نے اپلائے کیا ہے مارجن ٹاپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ابھی یہ ٹاپ پہ اس کے ٹاپ پہ بھی اس تھے ٹین پکزل دے گئے اس کے ٹاپ پہ بھی اس نے ٹین پکزل کا مارجن دے گئے لیکن اگر ہم مارجن کی پراپرٹی نہیں لگاتے ہیں تھوڑا سا سپیس زیادہ اگر ہم اس کو ٹھرٹی پکزل کر دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ٹاپ میں سے بھی ہمارے پاس یہ سپین اور اس پیراغراف کے درمیان میں جو سپیس ہے یہ ٹھرٹی پکزل کا آگیا ہے اس کا جو ہمارے پاس دوسرا پیراغراف ہے پڑھیں گے ہم بعد میں لیکن اس پر ہم تین پیزر کی پیڈنگ دے رکھیں ٹیکسٹ سا ریڈیو بل ہو جائے یہ ہم نے پیڈنگ دے دی ہے تو یہ اس نے ٹاپ لیفٹ رائٹ سے اس نے سپیسنگ دے دی ہے تو مارجن کے لیے کچھ اور بھی ٹیکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس مارجن ٹاپ پہ لگا سکتے ہیں ہم رائٹ پہ لگا سکتے ہیں باٹم پہ لگا سکتے ہیں اور لیفٹ پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم جسٹ مارجن کی پراپرٹیز اپلائے کریں جو آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ اس طرح بھی ہم اپلائے کر سکتے ہیں وہ سب سے پہلے ٹاپ پہ اپلائے ہوگی پھر رائٹ پہ اپلائے ہوگی دوسری پراپرٹیز دوسری ویلیو رائٹ پہ اپلائے ہوگی تیسری ویلیو باٹم پہ اور چوتھی ویلیو وہ ہمارے پاس کونسی ہوتی ہے ہم آٹو دے سکتے ہیں آٹو مین کے وہ اس کو سنٹر میں ہی کر دے گا اور ہم اس کی لیند کچھ دے سکتے ہیں پیکزل وغیرہ میں یا سنٹی میٹر میں یا پوائنٹس میں اسی طرح پرسنٹیج میں بھی ہم دے سکتے ہیں انہیرٹ ہم دیں گے تو اس کے پیرنٹ کی جو پرپرٹی ہوگی وہ ہی اپلائی کر دے گا مارجن اپلائی کر دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مارجن کو ہم نیگیٹیو بھی دے سکتے ہیں نیگیٹیو کا ہم کس کب یوز کرتے ہیں فار ایک زمپل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک یہ پیراغراف جو ہے یہ پیراغراف اور یہ پیراغراف کے ہم نے بارڈل لگا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جو پیراغراف ہے یہ تھوڑا سا اندر کر کے یہاں سے بھی یہاں سے شروع ہو گیا یہ اس کے اوپر تھوڑا سا آ جائے اس کے لیے ہم مارجن پازیٹیو تو نہیں استعمال کر سکتے ہیں نیگیٹیو استعمال کریں گے مارجن تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی کلاس لیتے ہیں سیکنڈ پیراغراف کو ہم ایک کلاس لے دیتے ہیں لیکن آئیڈی دیتے ہیں سیکنڈ پیراغراف آئیڈی میں ہم سپیس نہیں کال سکتے اس کا میں نہیں آئیڈی لگتی ہے سیکنڈ پی رہ گا اس کے ہم کچھ پراپرٹی اپلائے کرتے ہیں نیگٹیو نوٹ سے نہیں مارزین ٹاپ ٹاپ مائنس سکسٹی کرتے ہیں یہ تھارٹی تو آریڈیس کا مارجن دیا ہوا ہے مائنس سکسٹی پکزل کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر آگیا ہے ٹیکسٹ اگر ہم نے اسی ڈیو کو بہت زیادہ اوپر لے کر جانا ہے بہت زیادہ لیفٹ لے کر جانا ہے تو ہم اس کی پراپرٹی کس میں دے سکتے ہیں نیگٹیو میں دے سکتے ہیں تو یہ ڈیو حالانکہ یہ نیچے تھی ہم نے نیگٹیو اس کی پراپرٹی دے کے اس کو اوپر لے کر چلے گیا ہیں تو اسی طرح ہم نیچے لے کر جانایں گے نیگٹیو میں تو بہت زیادہ نیچے آ جائے گا لیفٹ لے کر جائیں گے بہت زیادہ لیفٹ آ جائے گا ٹاپ لے کر جائیں گے تو بہت زیادہ ٹاپ آ جائے گا تو ہمیں مارجن کی بعض دفعہ میں کبھر ہم ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیگٹیو پراپرٹیز بھی دینی ہوتی ہیں یا ہم دے سکتے ہیں تو کافی ہے آج کے لیے اس کو ہم ڈیٹیل میں پھر مارجن کا دیکھ لیں گے کسی بچے کا کوئی قویسٹن ہو کوئی سمجھ نہ آیا